ہلو ایبریون میں ربیندر گیسٹ فیکلٹی آف جی پی بدائیوں تو آج سے اپلائیڈ میکینکس میں یہ نومیریکل کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں تو نومیریکل ہم نے دو بلوں کے پرانامی پر آدھارت اینی سامان تر چطور بجھ کے نیم پر آدھارت یہ نومیریکل سٹارٹ کر رہے ہیں تو ایکجامپل نمبر یہ پہلا لے رہے ہیں اس میں دے رکھا ہے تیس نیوٹن تتہا دیس نیوٹن کے دو بلوں کا دو بل دیئے ہوئے آپ کو تیس نیوٹن اور بیس نیوٹن ان کا ادھکتم پرانامی اور نیوٹن پرانامی گیاد کرنا ہے تو یہاں دو بلوں کے بیچ کوئی اینگل نہیں دے رکھا ہے تو ہم نے جو ڈیریویشن کیا تھا سامانتر چطور بجھ کے نیم کا تو اس میں ایک کنڈیسن نکل کے آئی تھی کہ پرانامی بل ادھکتم کب ہوتا ہے اور نیوٹن کب ہوتا ہے ادھکتم آپ نے دیکھا تھا جب دو بل ایک ہی دیسا میں ہو جا رہے تھے وہاں ایلفہ برابر جیرو ہو رہا تھا دو بلوں کے بیچ کوئی ہو رہا تھا جیرو تو کنڈیسن نکل کے آئی تھی ایک آپ کی یہ آر برابر پی پلس کیو یہ ادھکتم کے لیے کنڈیسن نکل کے آئی تھی دوسری نیونتم کے لیے جب دو بل بپرید دیسا میں ایک سرسی انس کے کوئی پر ایلفہ برابر ایک سرسی کونڈ ہو جا رہا تھا تب آر برابر پی مائنس کیوں اگر یہ ہو رہا تھا جب ایلفہ برابر جیرو تھا تو وہاں پر یہ میکسیمم ہمارے لیے پرنامی نکل کے آ رہا تھا اور جب ایلفہ برابر ایک سر اسی انس تھا تو وہاں پر پرنامی نیونتم نکل کے آ رہا تھا تو یہ کنڈیسن آ رہی تھی تو ہم اسی فارمولے کا ایوج کریں گے دو بل ہیں ہمارے پاس تیس نیوٹن تاتہ بیس نیوٹن کا ان کا ادھکتہ اور نیونتم پرنامی گیاب کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے دیا ہے p برابر کنسیڈر کر دیا مال لیا تیس نیوٹن اور q برابر بیس نیوٹن ادھکتہ پرنامی کے لیے r برابر p بلس q تو p کا مان اور q کا مان دورہ ایڈ کردیں گے پچاس نیوٹن آ جائے گا آپ کا نیونتم پرنامی کے لیے r برابر p مائنس کیوں تو آر برابر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا تھرٹین مائنس ٹونٹی ٹین نیوٹن اس طرح سے ہم کوششن کو سولو کریں گے جب ہمیں دو بلوں کے بیچ کوئی بھی اینگل نہیں دے رکھا ہے تو ڈائریکٹ سیدھے ریجلٹ فارمولے کو یوز کریں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس نکل کیا جائے گا دوسرا نمیرکل کچھ اس طرح سے ہے پچاس نیوٹن یہ سیکنڈ نمیرکل ہے سیکنڈ دے رکھیے اور ان کے بیچ کا اینگل دے رکھا ہے ٹھیک ہے ان کا پرنامی اور دشاگیاب کہنا ہے اور یہ کنڈیسن دے رکھیے پوائنٹ نمبر میں دونوں بل تناہوال ہیں دوسری کنڈیسن دے رکھیے پچاس نیوٹن کا بل سمپیڈن تتھا سو نیوٹن کا بل تناہوال کا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے پہلے ایک جیسا پہلا دیکھ لیتے ہیں تو سامانتر چطروج کا نیم ہم یوج کرنے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں بل ایک ہی ڈائریکسن میں ہونے چاہیے ملکہ ڈائریکسن میں نہیں دونوں بلوں کا جو نیچر ایسنس ہے وہ ایک ہی جیسا ہو جیسے یا تو دونوں تناہوال ہو یا دونوں سمپیڈن بل ہو اگر نہیں ہے تو ہم ان کو ایک جیسا بنا لیتے ہیں کیسے بنائیں گے وہ بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے دونوں بل تناہوال ہیں پوائنٹ فرشٹ کو ہم یوج کر رہے ہیں یہاں پر دیا ہے پی براب پچاس نیوٹن کیو برابر ہنڈر نیوٹن ایلفہ برابر سارٹل تو بین اور ڈیٹ ہم کو پتا ہے پرنامی کا پرنام پرنامی بل نکالنے کے لیے دو بلوں کا پرنامی نکالنے کے لیے ہم اس فارمولے کے یوج کرتے ہیں اور ایسے دو بل پرنامی نکالنے ہیں جن کا سنس ایک ہی جیسا ہے یا تو دونوں سنپیڈہ نہیں хочется یا پر دونوں تنامی ہم اس فارمولے کے یجز کریں گے اور اس فارمولے میں پہ کی جگہ پر پی کامال کیوو کی جگہ پر کیو کامال یہ اتھائیں گے اور ایلفہ کی جگہ پہ ایلفہ کامال لگا دیں گے یہاں پر اس کا اسکار کریں گے اس کا اسکار کریں گے اور یہ بیلو رٹ لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو سولپ کرنے جا رہے ہیں solve کریں گے تو r square برابر ہمارے پاس یہ value آ رہی ہے یہ solve کر لیں گے اور r square کی value یہاں سے ہم اس کا برگمول لے لیں گے اور برگمول نکل کے یہ آئے گا تو آپ یہاں پر دھیان رکھیں گے کہ applied mechanics میں calculator allowed ہے 100 ms کا calculator آپ لوگ لے لیں exam میں allowed ہے یہاں ہم نے r newton جو r پرنامی تھا اس کا پریمار یہ نکال دیا ٹھیک ہے پرنامی کا پریمار نکال دیا اب اس کی direction نکالتے ہیں کسی ایک بل کے ساتھ تو ہم assume کر رہے ہیں کہ بل p کے ساتھ ٹھیک ہے بل p ہم نے یہ معنی ہے تو بل p کے ساتھ پرنامی کی direction کو ہم theta use کرتے ہیں اور q کے ساتھ پرنامی کی direction کو use کیا کرتے ہیں theta dash تو یہاں پر پرنامی کی direction بل p کے ساتھ نکال رہے ہیں تو فارمولہ یہ use کریں گے اور یہاں پر P اور Alpha کے معنی لگا کے ہم اس کو Solve کریں گے یہاں پر ہنڈیڑ سائن ساڈ کامان انڈروڈ تین بٹے دو 50 ہنڈیڑ کاؤس ساڈ کامان ایک بٹے دو اس کو Solve کریں گے تو ہمارے پاس جو Value آئے گی 10 Theta برابر انڈروڈ تین بٹے دو اور اس کو Solve کریں گے Calculator سے یا جیسے بھی آپ یوچ کریں گے تو ہمارے پاس یہ Value آئے گی اور یہاں Theta برابر نکالیں گے 10 inverse 0.866 یہ Value calculator میں ڈالیں گے اور calculator میں ڈال کے آپ کے پاس یہ Value نکل کے آ جائے گی تو calculator میں چلانا آپ کو بتاؤں گا کیسے چلائے یا تو Value کیسے نکال جاتی ہے ابھی فیلال ایسے ہی دیکھ لیں تو اس second condition ہم دیکھیں گے second condition ہمارے پاس 50 Newton کا بل Sunpidden اور 100 Newton کا بل تناول ہے جیسے کہ پہلے میں دے رکھا تھا دونوں بل تناول ہے تو اگر دونوں بل تناول ہے ہمیں یہ مان سکتے تھے بندو او پر بل P اور بل Q دونوں بندو او پر کھچاو والے بل لگے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ کوڑ سارٹنس دے رکھا تھا تو ہم نے اس کو solve کیا لیکن یہاں پر condition change ہے 50 Newton کا بل کیا ہے ہمارے پاس سمپیڑن ہے یعنی جو P بل ہم نے مانا ہے وہ کیسا سمپیڑن ہے اور Q ہمارے پاس کیا تناول ہے اور ان دنوں کی بیچ کوڑ کندا دے رکھا ہے سارٹنس تو اب یہاں تو دونوں تناول ہیں تو تناول کو سمپیڑن بل میں چینج کرنا ہے سمپیڑن بل ایسا بل ہوتا ہے جو اس کو کھینچ رہا ہو اس کو دوا رہا ہو دواانے والا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے سمپیڑن بل میں اس کو change کرنا ہے تناول کے لیے سمپیڑن بل میں چینج کرنا ہے تو ہم کرتے کیا ہے تناول کو سمپیڑن بل میں چینج کرنے کے لیے جیسے والے بندو O ہے میرے پاس اور اس بندو O پر بل P لگا ہوا ہے بل P اس کو کھینچ رہا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس کو سمپیڈن بل میں چینج کرنا ہے تو میں کیا کروں گا جس بل کو سمپیڈن بل میں چینج کرنا ہے یا تناول میں چینج کرنا ہے تو اس کی لائن آف ایکشن کو یعنی بل کی قریہ ریخا کو ہم پیچھے یا آگے بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو میں نے یہ کیا کیا بل پی کی قریہ ریخا کو آگے پیچھے بڑھا لیا اب بندو اوپر ابھی تک تو یہ کھینچ رہا تھا اب میں اس کو ایسے کر دوں تو مجھے لگے کہ یہ اس کو دبا رہا ہے اب یہ سنپیڈن بل بن گیا اب میں کہہ رہا ہوں فی بل جو میرے پاس ہے وہ پچاس نیوٹن کا یہ ہے ہم نے یہ ایک پرنسپل پڑھا تھا پرنسپل آف ٹرانس میبیلٹی ٹھیک ہے وہ سو پرنسپل آف ٹرانس میبیلٹی میں یہ پڑھا تھا کہ کسی بل کو ہم ایک بندو سے دوسرے بندو پر ٹرانس میٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کا تھوڑا سا یہاں یوز کر کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور بیسے بھی آپ بس سنپل یاد رکھیں کہ بندو اوپر یہ تراؤ بل لگا تھا اس کی لائن آف ایکشن کو آگے پیچھے بڑھا لو ٹھیک ہے اب یہ آگے کھینچ رہا تھا لیکن ہم اس کھچاؤ والے بل کو دبانے والے بل میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہہ دیا یہ اب بل یہ ہے وہ اس بندو کو دبا رہا اس کو دبا رہا ہے سمپیڈن نیچر کا یہ بل ہو گیا اور اس بل کیلئے ہم کیا کر دیں گے کینسل آؤٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ بل نہیں ہے سمجھ سے یہاں پر یہ ہے کہ بس مجھے کیا ہے یہ اینگل نکالنا ہے اب مجھے کیا کرنا ہوگا یہ اینگل نکالنا ہے کیونکہ دو بل ہم میرے پاس کون سے ہے بل پی اور بل کیوں یہ دونوں ہیں تو ان کے بیچ کا کونڈ جب تک نہیں پتا ہوگا تب تک میں پڑامی نہیں نکال پا ہوں گا تو یہ کونڈ نکالنے کے لیے یہاں سے یہاں تک ایک سا سی انس ہوتا ہے ٹوٹل کتنا ہوتا ہے ایک سا سی انس اور ایک سا سی انس میں سے میں یہ ساٹ انس گھٹا دوں گا تو میرے پاس ایک سا ویس انس کا کونڈ یہ جو بچے گا وہ مجھے یہاں مل جائے گا ایک سا بیس انس یعنی دو بلوں کے بیچ میں اب کونڈ ایک سا بیس انس کا لگ رہا ہے اگر دو بل ہمیں پتا ہیں چیک ہے نیچر ان کا کیسا بھی ہو اور ان دونوں کے بیچ کا کونڈ پتا ہے تو ہم ان کا پڑامی نکال سکتے ہیں بڑے آسانی سے ہمیں فارمولہ پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فارمولے میں ہم پی اور کیو کے معنی کو یہاں پر لگا دے رہے ہیں کونڈ ہم کون ساییوٹ کریں گے یہ والا ایک سبی سنس کا یا ایک سبی سنسی ایوٹ کریں گے اور یہ کیلکولیسن آپ پہلیں گے کاؤس ایک سنسی ایک سبی سنس کا معنی ہوتا ہے مائنس ایک بٹیس دو تو ہماری پاس کچھ یہ بیلو آ جائے گی ٹھیک ہے یہ بیلو آ گئی اس کو تھوڑا سا سولپ کر لے رہے ہیں ٹھیک ہے جب سولپ کریں گے تو یہاں مجھے جو بیلو ملے گی وہ آر ایس پر برابر یہ فیفٹی اس میں سکرینچل ہوگا آپ لوگ تھوڑا سا چیک کرتے رہیں گے ٹھیک ہے یہاں ملے گا سیون فائیو جیرو جیرو اور آر برابر جب نکالیں گے انڈورڈ سیون فائیو جیرو جیرو یہ کیلکولیٹر آپ کے لیے allowed ہے ایک جام میں آپ بڑے آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں تو آر برابر یہاں بیلو مجھے ملے گی ایٹی سکس پوائنٹ سکس نیوٹن یہ میرے پاس ریجلٹینڈ وال آ گیا ٹھیک ہے ریجلٹینڈ وال آ گیا اب ہم اس کا ڈائریکشن نکالیں گے ٹھیک ہے ڈائریکشن کے لیے ڈائریکشن وارا فارمولا یوز کر لے رہے ہیں یہاں پر تو ڈائریکشن وارا فارمولا ہم بل پی کے ساتھ ٹھیک ہے بل پی کے ساتھ پرنامی کی ڈائریکشن نکالیں گے تو ہمیں فارمولا پتا ہے ٹین ٹیٹا برابر ایا ٹیٹا برابر ٹین انبرس جو بھی آپ یوز کرنا ساتھ چاہتے ہیں کیو سائن ایلفہ اپون ٹھیک ہے ہمارے پاس ہوگا پی پلاس کیو کاؤس کاؤس ایلفہ تو یہاں ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے چاہت تو ڈائریکشن لگ سکتے ہیں ٹین ٹیٹا برابر کیو ہمارے پاس کتنا ہے یہاں پر ہنڈرڈ ہنڈرڈ سائن ایک سے بی سنس کا یوز کریں گے یہاں ہمیں ست دیان رکھیں گے ایک سے بی سنس ہی یوز کرنا ساٹ والا کینسل ہم نے کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں ہمارے پاس پی کاؤن ہے پچاس پلاس ہنڈرڈ کاؤس ایک سے بیس ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ یہ سائن ایک سے بی سنس کاؤن انڈو تین بٹے دو اور فیپٹی پلاس ہنڈرڈ کاؤس ایک سنس کاؤن ایک بٹے دو مائنس میں ہوگا تو ہمارے پاس ملے گا ہنڈرڈ یہ ٹو سا ٹو پین سلا آوڈ فیپٹی انڈو ٹھیک اپون یہاں مائنس ہو جاؤ گا فیپٹی مائنس فیپٹی یعنی جیرو نیچے ملے گا میں ٹھیک ہے نیچے ملے گا جیرو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں نیچے ملے ہمیں جیرو ٹین ٹھیک برابر ہم کو مل گیا ٹین ٹھیک 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 انڈو ٹھیک اپون جیرو اس کام لگ ہو جا کہ انفینیٹ انفینیٹ ٹین ٹھیک 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 ٹifications ٹھیک ٹ味 ٹھیک 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 ھن ٹھیک ہم فائنل ریلڈ پر آگئے نب ہے تو آپ کو یہ